موسیقی اپنی بزنس کمیورٹی کے پاس جائیں اور یہ نہیں کہ یہ پہلے مسائل کبھی بتائیں نہیں گئے ہیں میں خیل یہ مسائل بتا بتا کہ بزنس کمیورٹی میں خیل شاہد خود بھی بہت تھک گئی ہوگی لیکن مین چیز ہے ان کا حل کرنا اور اس کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اور انڈر یہ جو گورنمنٹ کا سیٹ اپ بنا ہے ہمیں بڑی کلیر انسٹرکشنز ہیں پرائیم میریسٹری کی طرف سے کہ ہم نے اپنا اٹموسٹ اس انداز میں دینا ہے کہ ان چیزوں کو حل کرنا ہے چیلنجنگ ڈیفنیٹلی ہے یہ گورنمنٹ کا اس گورنمنٹ میں ہماری شراکت اور اس میں ان چیزوں کو آج اس طرف سے آگے کی طرف لے جانا بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیکن ڈیفنیٹلی ہر گورنمنٹ کے جو ایک منڈیٹ ہے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے تو اس لیے آج پاکستان بزنس کاؤنسل ہو یا تقریباً تین دن پہلے ہم نے ایک پری بجٹ سیمینار اسلامباد میں بھی کیا تھا جس میں پاکستان سے جتنی بزنس کمیورٹی کی ریپیزنٹیشن ہے ان کو بھی ہم نے بلایا تھا تاکہ وہ بھی اپنے تجاویز دیں کہ اس بجٹ سے پہلے وہ کون کون سے چیزیں ہیں جس کو ہم پولیسی میں مانٹری میں اور ایک ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں جس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں یہاں پہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کو ہم بہت منیوٹ انداز میں بھی جن کو تھوڑا سا ایڈریس کریں گے چیزیں بہت بہتری کی طرف آگے جا سکتے ہیں اور ہم انشاءاللہ اس بات پر بڑے پوزیٹیو ہیں گورنمنٹ فوکسٹ ہے ان چیزوں کو بہتر کرنے میں ایک کونفیڈنس میجر بیلڈ اپ کرنے میں اور ایشیوز جو ایک اوورال گورننس کے ہیں اینجی کرائیسس کے ہیں لاؤسس کے ہیں پاکستان کی اپروچ کے ہیں سیکیورٹی آف پاکستان کے ان کو حل کرنے میں اور ان کو بہتر کرنے میں تو میں بڑا مشکور ہوں یہاں پہ آپ کا آپ لوگ نے آپ کے ساتھ ایک بڑی گلندی ہماری ڈسکشن چلی اور وہ ساری چیزیں جو آپ کی طرف سے آئی ہیں انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان اور سپیشلی کومیورس منسٹری ان کو اپنے ان سارے پولیسی میکنگ میں شریک کرنے کے لیے پورا کوشش بھی کر رہی ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ اور بھی انٹریکشن ہمارے ہوں گے پاکستان کے دوسرے جو بزنس سیکٹرز کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ انڈیویجولز ہیں یا ایسے ایسے سیکٹورل ہیں ان کے سب کے ساتھ بھی میرا وقتاً وقتاً ملاقات بھی ہو رہی ہے اور وہاں وزٹ بھی ہم کر رہے ہیں کراچی آنا ہوا اس سے پہلے بھی میں کراچی آئے تھا تو آج یہاں سے اسلحہ آنے کا مین مقصد یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے کی طرف کس طرح لے جائے اور ان کو حل کیسے کریں جانسوام میرا سوال انڈیو کی پیٹ کے حوالت ہے انڈیویٹی ایڈی نائنڈی تک ہم پاریبل پور ہنڈیڈ میڈرور پتے جو انٹریکشن میں ایکسپورٹ کر رہے ہیں اب ان کی جو ایمپورٹ ہے وہ تو راوت ہو کے دبائی اور دیگر سٹو سے آئی رہی ہے لیکن ہماری ایکسپورٹ پاسی کچھ گئی ہوئی ہے اور اگر ہم راوت ہوتی ہے تو وہ انفلیکشن بھی اس میں ہانڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ مہنگین موڈ ہوتا ہے اگر ہم ڈائریکٹ ریڈنگ بنے تو ایک تو یہ کہ اگر ہم گروتھ جو ہماری ایکسپورٹ کیا وہ لے لے تو 400 ملیئر ڈالر اپلاس ممکن ہے کہ ہم اس کا 300 ملیئر ڈالر پر پڑے ہو جائیں اور اسی طرح کچھ غالباً کالکولیشن بھی موجود ہے کہ ہم اگر ہم اتنا سیف کرتک کہ اگر ہم ڈائریکٹ یہاں سے پڑھ کریں بجائے اس کے کے اگر اگر ریڈن سے آئیں تو اس کو بینگ دی فریڈ منسٹر جس کا پوکس ایکسپورٹ بڑھانے پہ ہے اور وہ تو کہ انڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ترنٹ پڑھانے پہ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بارے میں جسی جاناں کابنٹ لیبل پہ یہ آمدہ ہوتھائیں گے دیکھیں آپ کی بات اپنے لحاظ سے بلکل پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے یہ پاکستان کا ٹریڈ ہے دنیا میں یقینی طور پہ ہمارے بہت سار ایگریمنٹس ہیں جو ہم مختلف ملکوں کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن اپنی نیبروڈ میں ہماری کچھ ایسی پیکلر سیچویشنز ہیں جن کے وجہ سے چاہتے ہوئے بھی یا نہیں چاہتے ہوئے بھی ہماری بڑی ایک لیمٹیشنز کریئٹ ہوئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ اور یہ ایسی نہیں ہے کہ پاکستان نے کریئٹ کی ہیں یا پاکستان کی وجہ سے ہوئی ہیں دیکھیں کچھ چیزوں میں کشیدگی کبھی کبھی زیادہ بھی بڑھ جاتی ہے ٹریڈ ڈپلومسی ہمیشہ دنیا میں ایک بہت بڑا فیکٹر رہا ہے جہاں سے ٹریڈ کی طروح آپ نے اپنی ڈپلومسی کو بہتر کیا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جیسے افوانستان ہے ایران ہے اور انڈیا یہ ہماری نیبر ہڑ ہے یعنی کہ اس سے ہم برق سے باہر نہیں جا سکتے اور ایک چائنہ ہے لیکن ٹائم کے ساتھ جیسے ہم نے دیکھا کہ جن ملکوں کے ساتھ کچھ سیچوئیشنز بنی ہیں ان کی وجہ سے انہوں نے ہمیں بھی افکٹ کیا ہے اب ایران کے ساتھ سیچوئیشن ہے دیفنیٹلی اس کا ایک اثر پاکستان پہ آتا ہے اگوانستان کے اندر ایک ایسی ریجیم ہے جس کی ریکنیشن نہیں ہے اس کا اثر پاکستان پہ بھی آتا ہے اور اسی طرح انڈیا کے ساتھ جو ہمارے بہت سارے ایسی ایشیوز ہیں خاص کے کشمیر کا ایشیو ہو یا بورڈر پہ ہو یا ٹررزم کا ہو یا باقی چیزیں ہو اس کا ایک اثر دیفنیٹلی آتا ہے اب ہر گورنمنٹ اپنی ایک پولیسی کے ساتھ سامنے آتی ہے اور چونکہ ابھی ہمارے ایک بڑا ایک چیلنجنگ انوائیمنٹ ہے جس میں ہم نے اپنے ٹریڈ اور اپنے اوورال بزنس اور پاکستان کو آنے والے وقتوں میں دیکھنا ہے تو اس کے لیے گورنمنٹ جس سے مراد ہے پرائیم منسٹر صاحب اور کیابنٹ ہے ان سب آپشنز کے حوالے سے ہم سوچ بچار بھی کر رہے ہیں اور بزنس کمیونٹی بھی کر رہی ہے کہ جن چیزوں کو ہم ایک ایز اوپرشنیٹی دیکھیں اور جن بہتری ہی لائی جائے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریڈ اپنے ساتھ لیکن پاکستان کی اپنی ایک سٹینڈنگ بھی ہے ابھی حال یہ میں آپ نے دیکھا ہو کہ اغوانستان کے ساتھ جیسے تعلقات میں تھوڑی بہت یہ چیزیں جو تھوڑی خرابی کی طرف آگے گئی ہیں کہ کچھ ایسے انسیڈنسز ہوئے جو پاکستان میں ہوئے ہیں جن کی لنکس جا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کے ساتھ کھل کے تو آپ نہ اس ملک کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے بات کر سکیں گے یا کوئی چیز کو فروغ دے سکیں گے جب تک وہ آپ کے سیریس کنسرنز ایشیوز کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا اور وہ سالو نہیں ہوں گے تو میرے خیال سے ایک نئی گورنمنٹ ہے ایک گورنمنٹ اپنے ایک اچھے پولیسی کے ساتھ اور ایک اپنے پروگریسیو وے میں چیزوں کو positively آگے لے جانے کی طرف جا رہی ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اس طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں جن کو آپ کے سامنے بھی حکومت عوام کے سامنے بھی لائے جائے گا کہ پاکستان کے لیے وہ کونسی چیزوں کی opportunities ہیں پاکستان کے لیے وہ کونسی چیزوں کی بہتری ہیں جہاں میں دیکھنا پڑے گا انڈیا کے آپ نے peculiar چو کے بات کی ہے جس کا اسی لیے میں نے historical background بھی دیا ہے آپ کو بھی اس کا idea ہے اور آپ کی بات بھی اپنے لحاظ سے صحیح ہے کہ وہ تعلقات ایسے نہیں ہیں جو کہ آج خراب ہوئے ہیں بلکہ ماضی میں بھی ہمیشہ ہوتے رہیں تو ہماری trade بھی اسی طرح متاثر ہوئی ہے کبھی ٹھیک ہوئی ہے کبھی نہیں ہوئی تبھی تعلقات بہت خراب ہوئے ہیں لیکن حالی ہے ان کچھ سالوں میں ان تعلقات میں کشویر ایشو کے حوالے سے اور باقی ایشو کے حوالے سے چاہے وہ کچھ incidences ہوئے ہیں ان کے وجہ سے زیادہ شدت زیادہ آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری ایک اوورال فورن پالیسی میں بھی یقینی طور پہ ایک سٹانس لینا پڑتا ہے ہر ملک اپنے لی لیتا ہے تو آگے دیکھیں جیسے گورنمنٹ سے اپنی چیزوں کی طرف آگے جائے گی ان چیزوں کو بہتری کی طرف ہم اور options پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور جس کے لیے بات بھی ہو رہی ہے کچھ چیزوں میں reservations بھی ہیں کچھ چیزوں میں reservations نہیں بھی ہیں دیکھیں ایک تو انسیٹرنیٹی بہت قسم کی ہیں ایک پولٹیکل انسیٹرنیٹی ہوتی ہے اور پھر ایک آپ کی ایک نومکل انسیٹرنیٹی ہوتی ہے ایک ملک میں ہوتی ہے دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے صرف پاکستان نہیں ہے جہاں پولٹیکل یہ ایک نومکل انسیٹرنیٹی نہ ہو ہر جگہ ہوتی ہے لیکن ڈیفنیٹلی ہم نے اس کو اپنے پرسپیکٹیو میں دیکھنا ہے اور یقینی طور پہ کوئی بھی فورن انویسٹر جب آپ کے ملک میں کام کرتا ہے جہاں وہ آپ کے ملکی معیشت کو بہت کمزور پاتا ہے اور اس کمزوری کے وجہ سے پھر آپ کے ملک میں کچھ ایسے مونٹری یا پولیسی ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں جن کے نہ لینے کی وجہ سے بھی نقصانات آپ کو ہو سکتے ہیں تو وہ ان کے لیے اس پر ایک بہت بڑا پریشر آتا ہے کیونکہ یقینی طور پر اپنا پیسہ لے کے آئے ہیں پاکستان میں آئے ہیں انویسٹ کیا ہے تو ان کو یہ انسیٹن ماحول کے حوالے سے چیزوں میں اتنا کونفیڈنس ان کا بلڈ اپ نہیں ہوتا جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس چیز کو حل کیسے کیا جائے گا یہ جو روڈ میٹ ہے ایکسپورٹ کا دیکھیں ایکسپورٹ کوئی ایسا بٹن نہیں ہے کہ جس کو میں آج آن کر دوں گا تو ایکسپورٹ پچاس ارب پہ پہنچ جائیں گے یہ آف کر دیں گے گر جائیں گے یہ ادھر ہی رہیں گی یہ وہ گریجول پروسیسز ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں لینی پڑی ہیں اب میں آپ کو ایک تھوڑا سا رن ڈاؤن دوں گا کچھ چیزوں پہ انڈسٹری کو جو سب سے بڑا چیلنج آج کے دور میں ہے وہ ہے انرجی پرائسنگ کا ہے یعنی کہ پندرہ سینٹ سولہ سینٹ چودہ سینٹ پہ اگر آپ بجلی پہ کاروبار کر رہے ہیں تو دنیا میں اس کی کمپیٹیبلیٹی میں کہیں آٹھ ہے کہیں نو ہے کہیں گیارہ ہے کہیں دس پہ کام ہو رہا ہے تو یہ ایک ایج بیسیکلی ہر انڈسٹری کو ملتا ہے جو کسی اور ملک میں ہمارا وہ جو پندرہ سینٹ ہے وہ کیوں بنا ہے ضروری نہیں ایک مہنگی بجلی بن رہی ہے بلکہ بجلی کی میسیوز بھی بہت ہو رہی ہے ایک ٹرانسویشن لاسز ہیں آپ کے ڈسکلوز کی نان فنکشنالیٹی ہے چوری ہے یہ ساری چیزیں جب مل کے بھی ہیں یہ تو اس پرائیس فیکٹر کے اندر اپنا ایک شیئر ڈالتی ہیں جس کے لیے پرائیم انیسٹر صاحب نے میں رخل تقریباً کوئی دو سے تین میٹنگز بڑے سپیسیفک کر چکے ہیں کہ ہم نے کسی صورت اس چیز کو بہت کم کرنا ہے دوسری سائٹ پہ جو ہمارا ایک اوورال ایک پولیسی ہے کہ ہم نے وہ کون سے انسینٹیوز دینے ہیں جس سے بزنس کمیلٹی کے اندر ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہو حالی ہمیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ چونکہ پاکستان کی فائننشل پوزیشن ایسی نہیں تھی جب فورنڈ ریزرف کا ایک بہت بڑا مسئلہ تھا اور جہاں پہ ری پیمٹس تھا ری پیٹری اٹریشن تھا یہ ساری وہ ایشیوز تھے جن کی وجہ سے بھی کانفیڈنس بہت لو گیا تھا اور یقینی طور پر بزنس کمیلٹی کا لو جاتا ہے تو بزنس انوائیمنٹ پہ اس کا بڑا فرق آتا ہے پھر آپ شیڈ آف کرتے ہیں ان آن امپلائیمنٹ بڑھتی ہے ان چیزوں کو میرے خیال ان پچھلے کچھ مئنوں میں ہم نے دیکھا ایک چھ مئنوں کے اندر جس کا ایک کریڈٹ کیرٹیکر کورمیٹ کو بھی جاتا ہے کہ بہت سارے چیزوں کو انہوں نے بھی سٹیم لائن کیا ہے سمگلنگ کا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا اس کی اوپر ایک بہت بڑا کنٹرول آیا ہے تھفٹ کے حوالے سے چیزیں آئیں ہیں اور کچھ ایسے سٹیپس لیے گئے ہیں جن کو آگے کی طرف پروسپریٹی کی طرف آگے لے جانے کی ضرورت ہے آئی ایم ایف کا ایک بہت بڑا لنگرنگ جو ایک اگریمنٹ ہمارے ساتھ چل رہا تھا اس کا بھی ایک بڑا فرق بزنس پہ آتا ہے الحمدللہ اس پہ بھی ہم نے دیکھا ایک بہتری کسی حد تک آئی ہے جس کی وجہ سے ایک کانفیڈنس بلڈ بلڈ اپ ہوا ہے جس میں سے ہمارے فورنس ریزیرز کے اندر اگر بہتری آتی ہے تو وہ پریشر جو آپ کے فورن ریزیر پہ ہے جس کے ایک کرنسی ایکسچینج پہ ہے اس پہ بھی اس کا ایک بیلنس فیکٹر بنتا ہے اب یہ ساری چیزیں ہیں ان سب کو ہم کریں گے جیسے کہ فردر ایکسپورٹ پروسسنگ زونز کا ہے پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی کو لانا ہے اب ایف ڈی آئی کے حوالے سے تقریباً بہت سارے ایم او یوز ہیں جن کو سائن کیا گیا ہے بہت سارے ملکوں کے ساتھ کیا لیکن پریکٹیکلی ان کو گراؤنڈ پر لانے کے لیے بینکیبل اور فیزبل پروجیکٹس نہیں ہوں گے جن کا اثر ایک اکانومی پہ ہوگا تو اس کا پھر شاید فائدہ نہیں ملے گا لیکن ہم کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کی طرف گورنمنٹ اور پاکستان بہت سیریسلی دیکھ رہی ہے جن کے اندر ہمیں انویسٹ کرنے کی ہر لحاظ سے ضرورت ہے آپ نے دیکھا ہوگا یو ای گورنمنٹ کا ایک انویسمنٹ پلان جو ڈی پی ورل یا ابودابی پورٹ کے حوالے سے ہے جو پاکستان میں آیا اور انویسمنٹ وہاں پہ اپنے پوری کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت سارے چیزوں پہ کام کیا جا رہا ہے کہ انفرسٹرکچر آپ کا ڈیولپس صحیح طریقے سے ہو چاہے پورٹ فسیلیٹی ہو کنجشن کا اس کا ہو کراچی کے اندر ہو یہ باقی چیزیں ہو ہمارے کچھ ٹرکی کے ساتھ آپ کہہ لیں جی سی سی کے ساتھ کہہ رہے ہیں لک آفریکہ کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ ہے جس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے خوزبکستان کے ساتھ ہے ساتھ ساتھ آپ کا کزکستان کے ساتھ ہے اور ترکمنستان کا ہے سینٹرل ایشن چونکہ اب تھوڑا بہت فیکٹر ہے لیکن بہت بڑا نہیں ہے لیکن ان کا ایک پورشن ہے جس کو ہمارے پاکستانی بزنس کمیونٹی نے تھوڑا بہت ایکسپلور کیا بھی ہے وہاں بھی بڑی اپسیونٹیز ہیں جہاں یہاں سے بہت سارا ٹریڈ وہاں کی طرف کچھ جا بھی رہے اور مزید بھی جا سکتا ہے لیکن چونکہ ہم اگوانستان کی بات کرتے ہیں تو ایک ایسا پوائنٹ آ جاتا ہے جو ہمیں وہاں تھوڑی پابندی اور کچھ ایشیوز وہاں سیریس نظر آتے ہیں جو ٹریڈ کو آپ کی بڑی فری فلو کو ڈسٹرپ کرتی ہیں دیکھیں فورکاسٹک تو اس سال جو ابھی موجودہ صورتحال میں ہم نے اپ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اپنے ایگرو بیسٹ اگری کلچر پروڈٹس میں ہم نے جو پچھلے سال اگر چار عرب کا تھا یا ساڑھے تین چار عرب کا تھا اس میں ہم نے ایکس پوٹنشل ایک ایمپروومنٹ ابھی تک دیکھئے جو چھے سے سات عرب کی طرف آیا ہے کچھ پروڈٹس کے اندر ٹیکسٹائل ایک انڈسٹری سائیڈ ہے جس نے تھوڑا بہت میرے خیال ایک فرکشن میں ہے بلکہ شبیر صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ایک تھوڑا سا پریشر میں ہے بلکہ ہمارے باقی پروڈٹس سیکٹرز نے تھوڑی بہت ایمپروومنٹ اس میں دکھائی بھی ہے ایگری کلچر سائیڈ نے بہت دکھائی ہے اور ساتھ ساتھ پہ میرے خیال انجینئرنگ سائیڈ میں بھی تھوڑی بہت آئی ہے نمبر گیم ایسی لیے نہیں بہت آپ کو فکس بتا سکتا لیکن یہ ڈیفنیٹی بتا سکتا ہو کہ انشاءاللہ جون میں تقریبا 30 پلس کی طرف 31 32 کی طرف آئے گا جو کہ پہلے شورٹیج کی طرف تھا بٹ اگین یہ نہیں فکس نمبر لیکن مسلسل جب آپ اپنا ایک پوزیٹیو اور چیزوں کو اگر ٹھیک کریں گے تو یہ آپ کے ایکسپورٹس بنیں گے لیکن اگر آپ ان سارے الیمٹس پر کام نہیں کیا جائے گا تو ایکسپورٹ ویسے نہیں بڑھ سکتا کہ اگر میں سوچوں کہ ایکسپورٹ بڑھ جائے گا سو وی آر ڈیٹرمنٹ کے ان میں اس چیز کی بہتری ضرور آئے گی حجی صاحب کی بات ہے کہ پیاس کی ایکسپورٹ پر آپ نے پابندی لگائی بھی تھی لیکن صرف کوئی رملان پیاس کیا آز 240 24-25 سلوط تک پہ اس پابندی کو آپ ایکسٹینڈ کریں گے کیونکہ اگر پیال ایکسپورٹ ہوتے جو مزید قیمتیں بڑھتے تھیں کیونکہ لوگوں کو تو ملے گی نہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ پروینشل سطح پہ کنٹرولنگ میکنزم کو بھی انپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں صوبائی حکومتیں اور زلائی سطح پہ جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ بھی پرائیس کنٹرولنگ کے میکنزم میں اپنا رول پلئے کریں وفاق کے صورت پہ چونکہ ہمیں یہ صوبوں کی طرف سے جب ریکوزیشن آتی ہے اسپیشلی انیشلی چونکہ رمضان شریف کے حوالے سے یہ صرف رسٹکشن تھی اس کے برعکس ویسے نہیں ہے حالانکہ آئیڈیل انوائیمنٹ نہیں بنتا لیکن چونکہ رمضان کا مہینہ تھا اور اس میں خاص کر پیاس کے حوالے سے صرف اس مہینے تک ہم نے رسٹکشن کی تھی لیکن آگے ہم ان چیزوں کو بہتر انداز میں حل کرنے کے لیے باقیدہ پھر پہلے ڈیسیجن کے بعد اب کیابنٹ کمیٹی میں آہ اس ٹائپ کی ڈیسیجنز کے لیے کمیٹی بنا دی گئی ہے جس میں کومیس منسٹری ہے پلاننگ کمیشن ہے اور میں نے کہا اس آہ لاو ڈیپارٹمنٹ بھی ہے کہ ہم اس طرح کے اچانک اگر پابندیاں آئیت کرتے ہیں تو اس کا بھی کبھی کبھی نیگٹیو ایک بڑا میسیج بھی جاتا ہے اور مارکٹ میں اس کی میکنزم کو بھی بڑا اثر ہوتا ہے اس کو بڑھا رہے ہیں جا رہے ہیں یہ تو ابھی تک صرف رمضان تک تھا اس سے آگے تک اس کی ایکسٹینشن نہیں ہے ایسے اس سے آگے کی بات نہیں ہے اچھا چھئی کہ قرآن صاحب میں میرا سوال اس سے ہے کہ ایران پاکستان ڈیس بائپ لائن یہ بہت ہی ایک ایران پاکستان کے لیے بہت ہی ایک فرونی اشیو بن چھوٹا ہے پاکستان کے لیے پاکستان نے اپنی پاکستان کو کس طرح سمجھا پائے گا کہ ہم اسنا بڑا جمعان ہم نہیں بڑ سکتے تو ہمیں یہ مجھے دی جائے اور ایرانی صاحب کا جوارہ بھی ہم سن رہے ہیں کہ ایک شروع ہو رہا ہے پاکستان ہم سن رہے ہیں کہ اس پر بیس میں کام شروع ہو اس میں کیا سوچ ہے میں بہت ہم اس کو ٹیکل کرنے میں اس کی بہت ہی ہمارے میں آپ کو بڑا ہو رکھتے ہیں دوسرے ایران سے جو اس مغلی پوڈیکس ہے خاص طرح سے پیٹونی مصدوات کچھ عرصے کیلئے تھوڑا اس میں کام ہو پائے گیا اس سے بھی زیادہ فرنٹا اس کو بڑھ گیا جو پہلے تھا اور یہ ایک اتنا خطرناک دیکھیں ایک بات تو میں بتاتا چاہوں کہ ایران کے ساتھ جو سنکشنز کا معاملہ ہے وہ پاکستان کریٹڈ سینٹرک تو ہے نہیں ایورپین یونین اور امریکن سنکشنز ہیں جو کہ ڈیفرنٹ پروڈٹس کے حوالے سے ہیں یقینی طور پہ پاکستان آئیسولیشن میں تو کام نہیں کر رہا یہاں پہ پاکستان میں بہت ساری ایسی بزنسز ہیں بزنس بینکنگ سٹرکچر ہے جو انٹرنیشنل لیول پہ ملکوں کے ساتھ انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ ہمارا ایک تعلق داری ہے کام ہے جو کہ یورپ اور امریکہ کے ساتھ ہیں گیس پائپلائن کے حوالے سے چونکہ پیٹرولیم مسنونات کے حوالے سے ایک گلوبل سنکشنز ہیں اور بڑی سپسیفک ہیں کچھ چیزوں کے حوالے سے تو جن چیزوں کے حوالے سے بڑی سپسیفک ہیں ان میں اگر پاکستان کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو یقینی طور پہ ہم اپنے آپ کو پرون کریں گے ان چیزوں کے حوالے سے تاکہ ہم پہ بھی کل کو شاید ان کی قدغن لگ سکتی ہیں تو میرے خیال ہم ان چیزوں کو بڑے غور سے دیکھیں یقینی طور پہ ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ ہمیں بڑا آئیڈیل انوائیمنٹ بنتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے نیبروڈ سے چاہے وہ ایران کا ہو یا ترکونستان کا ہو یا سینٹرل ایشیا کو ہو جہاں پہ نیچرل سورس بڑی مقدار میں موجود ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم نے ایک گلوبل اپنا ایک ریلیشنشپ بھی دیکھنا ہے گلوبل مارکٹ کے اندر چیزوں کو بھی دیکھنا ہے اور ہماری جو موجودہ بزنس کمنٹی ہے اور باقی بہت سارے چیزیں ہیں جس کا طریقے کار ہے ان کو بھی دیکھنا ہے اب فیوچر میں جا کے ایران اپنے آپ کو کس انداز میں یوروپین کنٹریز اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے ان چیزوں کو بہتر کر سکتا ہے تاکہ اس کی ایکسیپٹیبلیٹی ہو تو پھر اس کا ہم بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں میں بہتری نہیں آئے گی تو پاکستان کیلئے بھی بڑا ایک پریشر رہے گا جہاں تک آپ نے آہ آہ وزٹ کی بات کی تو یقینی طور پہ میرے خال جب آہ ان کے صدر آئیں گے ادھر اور بہت سارے چیزوں پہ یقینی طور پہ ایز ای سٹیٹ آہ ان کا سٹیٹ وزٹ ہوگا وہ بہت سارے چیزیں اس اس حوالے تک اس وقت کھولیں گے کہ کیا کیا چیزیں ہیں کہ پاک ایران چیزوں میں کیا دیکھنا چاہے گے آہ بورڈر ٹریٹ دیکھیں بورڈرٹ کا ایک بہت بڑا پیکیولر مسئلہ ہمیشہ بلوشتان کی حوالے سے رہا ہے اور یہ پچھلے تقریبا آہ دو سال پہلے تو بہت زیادہ تھا لیکن ہم نے دیکھا پچھلے چار پانچ مہینوں میں بہت ساری چیزوں کے حوالے سے اس میں کنٹرول آیا گیا آہ بورڈر آہ کنٹرول میکنزم کو بہتر کرنے کے لیے سٹیپس لیے گئے اور جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے تو گورنمنٹ نے ایک ڈیسیجن آہ لیا ہے کہ اب اس کو ایک کامپریہنسیو میکنزم ایسا ایڈاپٹ کیا جائے جہاں ایک ایسی آثورٹی ہو تاکہ وہ اوورال سارے چیزوں کو دیکھ سکے اب سائلوز میں ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں پروینچل گورنمنٹ اپنا ڈیسیجن لیتی ہے وہاں پہ پولیس کا اپنا ڈیسیجن ہے ایف آئی اے کا اپنا ہے بورڈر آہ سسٹم میں ایف سی کا اپنا کنٹرول ہے رینجر کا اپنا ہے کوز گارڈ کا اپنا ہے کسٹم اپنا کام کرتی ہے یہ سارے وہ ادارے ہیں جو کسی ایک کو آنسربل نہیں ہیں سب اپنے اپنے لائن سے اپنے اپنے آہ ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اپنی ایک لائن پولیسی ٹو کرتے ہیں لیکن ایسا ایک میکنزم بنانی کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سارے ادھر کام کرتے ہیں لیکن آنڈر ون امبریلہ نہیں ہے تو ایک ایسا میکنزم بنانی کی ضرورت ہے جس میں میرے خال اس کو اور آل دیکھا جائے اور اس میں آہ امپلیمنٹیشن اور ڈیسیجن میکنگ کو امپلیمنٹ کرانے تک کی اس میں صلاحیت ہو اس آثورٹی میں تو گورنمنٹ کچھ ایسے آہ ایک ایسے پلیٹ فارم کے حوالے سے دیکھ رہی ہے آہ اس میں اگر انشاءاللہ کیابنٹ کے جیسے ڈیسیجن آتا ہے یا اس پہ ٹیبل ہوتا ہے اس سے اس چیز میں بہتری آ سکتی ہے ہمیں آہ بورڈر سمگلنگ کے حوالے سے چیزوں کو ڈیفرینٹلی جہاں تک آہ روکنی کی ضرورت ہے اس کو چینلائز کرنے کے لیے اس کو بہتر کرنی کی بھی ضرورت ہے اور اس ٹریڈ آہ چیزوں کو دیکھنا بھی ہے کہ کون کون سے چیزیں ہیں جن کو پاکستان اگر اپنے نیبر ہڈ میں یا ایز ای ٹرانزٹ کر سکتا ہے اس کی کیا طریقے کار اس کی کیا پولیسی بننی چاہیے سو یہ ڈیفرینٹلی اس میں آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ بہتری آئے بھی ہے اور مزید بھی آئے گی اب یس ایک بلوشتان کا بھی بڑا فیکٹر ہے کیونکہ بلوشتان کی گورنڈ اور بلوشتان کے لوگ بھی اس کو بڑا پروٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے تو پاکستان میں اس کا سپریڈ بہت بڑھ گیا تھا لیکن ان چھے چار مہینوں میں اس کے سپریڈ کو بہت حد تک لیمٹ کیا گیا ہے بلوشتان کے ان علاقوں کے حدود تک کہ اگر ٹھیک ہے وہاں گر کوئی کنزمشن آتی ہے اور بڑی عجیب بات ہے کہ اگر آپ پولشتان کے تین ڈیویجنز کو وہاں دیکھ لیں تو وہاں آپ کو پاکستانی سطح پہ کوئی بھی او ایم سی کی پریزنس نظر نہیں آتی جو کہ لوگوں کو فیول دے سکے یا کوئی اور کام کر سکے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سمگئے کھول دے لیکن ہم نے ساتھ ساتھ منسٹری آف پیٹرولیوم کو پرائیمنیسس آپ نے بڑی سخت ادایت دی ہیں کہ ہمیں اپنی ایک پریزنس بھی وہاں ان او ایم سی کی بڑھانی ہے جو کہ ان کی او بلیگیشن ہے انٹا اوگرا کہ انہوں نے پاکستان کے ہر جگہ میں جا کے اپنے یہ سٹیشنز اور باقی فیسیلٹیز کونی بھی ہیں بھارت اپنے سفید چاول پر بابندی لگا سکتا ہے اپنے عوام کو ریلیوب دینے کے یہ پیاس پر لگا سکتا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ نہیں ہوگا اور یہ کمیٹی مستقبل میں آئندہ فیصلے کرے گی تو آپ یہ عید سے پہلے عوام کو بری خبر دے کر جا رہے ہیں کہ آئندہ دنوں میں تین سر میگلو پیاس کری دیں مصلا آپ اس پر دیکھیں دیکھیں اندرہ پیلتا اس کی لاز ڈیٹ رکھی گئی ہے جو انہوں نے پیال اندر چھپا دی رہے ہیں دھکیران بھی نہیں کر دی گئی ہے اگر آج آپ یہ خبر دے کر جاتے ہیں کہ آپ آبندی کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں کچھ اس حوالے سے نہیں ہو رہا تو وہ تین سر پر بھی نہیں بھی لے گی تو اس حوالے سے کوئی میٹنگ ہو لی ہے کہ یہ فیصلہ ہے کہ ایکسپورٹ برقرار رہے گی دیکھیں جب جی دو چیزیں پیاس ایک کوئی پیریشیبل آئٹم ہے یہ چاول کی طرح نہیں ہے یا چینی کی طرح نہیں ہے اس کی شیلف لائیو بھی ہے زمینداری ایک سکیل ہے کہ اس نے کس ریجن میں کب اس کی کاشت ہوتی دوسری بات آپ کی یہ ہے کہ اس سے ہرگز ایسا نہیں ہے کہ آپ چیزوں پر پابندی ہے اس سے تو اب جیسے چاول ہے چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے لیکن چاول پر کبھی کوئی ایشو آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سنا ہوگی چاول مہنگی ہوگی سستی ہوگی حالانکہ پورے پاکستان چاول بھی کھاتی ہے لیکن کچھ پروڈکس پر ہم بہت فوکس ہو گئے ہیں جیسے چینی پر ہم بڑا فوکس ہو جاتے ہیں پر ہماری بڑی فوکس ہو جاتی ہے لیکن بہت سارے ایسے پروڈکس ہیں ابھی سیسوی سیٹ ہے تو تقریباً پاکستان سے چار سو ملین ڈالر کا ایکسپورٹ ہوا ہے ہسٹورک ہوا ہے لیکن اس پر کبھی کسی نے کوئی بات بھی نہیں کی ہوگی میں خلال ایسے پروڈکس ہیں یہ اسی طرح باقی بھی چیزیں ہیں پیاز سیسوی سیٹ کا ہے تل کا ہے تل کا ہے تل کا ہے بڑی پروڈکشن ہوئی ہے پاکستان ایک نیا مارکٹ ایک سو سو ملین ڈالر پہ تھا ابھی تقریباً ساڑھے تین سو پہ آیا ہے تو ایک بڑی پوش آئے لیکن کبھی کسی نہیں بولا کہ شورٹیج ہو جائی ہے چاول پہ آپ نے کبھی سناو کہ شورٹیج ہو گئی ہے پیاز پہ چونکہ بڑا سینٹرک تھا اور رفظان شریف کا مہینہ تھا ایک گورنمنٹ کے لیے پروونچل گورنمنٹ کی طرف سے بھی آیا تھا کہ جی انٹیسپیٹڈ تھا کہ یہ وہ پروڈکٹ ہے جس کے اندر پرائسنگ بہت بڑھ سکتی ہے ویسے تو دیکھیں نوملی آپ کی بات بہت صحیح ہے یہ چیزوں کو بڑا واشفول دیکھنا پڑتا ہے اس وقت جو ہمارے سینسٹیو یعنی کہ جو انڈیکس کو دیکھتے ہیں ان کے جو فالوئنگ کرتے ہیں پرائس انڈیکسس کو دیکھتے ہیں سپلائی چین کو دیکھتے ہیں اور ڈیمارڈ کو دیکھتے ہیں پھر ان کی طرف سے ایک ریکوزیشن آتی ہے کہ جی یہ کچھ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آنے والے تین چار مہینوں میں ایک شورٹڈ ڈیبلپ ہو سکتی ہے یہ پرائس اسکلیشن ہو سکتی ہے تو اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہ سٹیپ لیا گیا لیکن چون چون جس طرح اس کی ضرورت کئی نہیں پڑتی ہے آپ کی بات بلکہ ٹھیک ہے پبلک کے لیے کونچ آئے گا لیکن پبلک صرف ایکسپورٹ اورینٹڈ کے حوالے سے دیکھیں پوری سارا پیاس تو تھوڑی ملک سے ایکسپورٹ آپ کا ہو رہا ہے وہ تو ایک نیش ہوتی ہے دس پرسنٹ بیس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ آپ کا ایکسپورٹ ہوتا ہے سو فیصد تو پاکستان سے پیاس تو ایکسپورٹ نہیں ہونے لگا جس کی وجہ سے یہ آ جائے سوال ہے کہ کیا پیاس کی ایکسپورٹ پندرہ کے بعد برقرار رہے گی دیکھیں اس کا بڑا جی جو اس کو یہی ہے کہ جو کاوینہ نے جو فیصلہ کیا تھا اس میں تھا رمضان کے مہینے تک پاکستان میں جو سنتے سب سے زیادہ مسائل کے سکاری میں آٹاو انڈسٹری میں ہے جی جی اس کی اپورٹی ڈیوز اپورٹی ڈیوٹی اور ڈیوٹی ڈیوٹی وہ ختم ہو گئے اور اس کے ویسے لیوٹی ڈیوٹی بھی ختم ہو گئے جو ہونڈ اپورٹ پارس کی جو اپورٹ ہے اس کے انداز 60% اضافہ ہو گئے اور ہواری جو اپورٹی ڈیوٹی گاڑیوں پر سیل گئی ہے جی اس میں انڈسٹری کی طرف سے جو پروپوزز آئے بھی ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انڈسٹری کی طرف سے آئی ہیں کار مینفیکچرنگ کے حوالے سے بھی آئی ہیں اور ان کے کچھ جنوین اپنے ریزنز بھی ہیں جن کی طرف سے انہوں نے آئیڈنٹفائی کیا ہے انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو انڈر کنسیڈریشن لاکے اس پہ بجٹ سے پہلے انشاءاللہ ایک امکابل انشاءاللہ ڈیسیجن اس پہ بہتا ہے سرے ایک مخصوم آلہ کو یہ پہلے لیے آپ نیشت کی بہالی کی اور نیشت کی بہتری کی بات کروئے ہیں لیکن اگر کراچی کے حالات دیکھیں تو ایک نام کے اندر گرہا ہے یہاں پر ساکھ لوگ جوہاں پتل ہوگی ہیں اور دیکیوٹی کی بارداتیں بڑھ گئی ہیں آج بھی ایک کروڑ پینٹس چاریس لارڈ کو ترچر سے چھین لیا ہے تو آپ کس طرح دنہ ہے وہ دیکھیں اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے ایک بات تو ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ لائن آرڈر ایک صوبائی سبجیکٹ ہے اور اس صوبائی سبجیکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے وفاق کی اپنی جو اسسسٹنس ہے وہ ہر صوبائی سطح پہ ہر حکومت کے ساتھ رہتی ہے لیکن جہاں پہ اس لائن آرڈر کی جو خراب سیچوئیشن جو کراچی میں بڑھ رہی ہے باقی جگہوں پہ بڑھ رہی ہے دیفنیٹلی ایک بہت بڑا سیریس کنسرن ہے پولٹیکل گورنٹس کے لیے بھی ہے ہمارے لیے بھی ہے اور ہماری جو حکومتیں ہیں صوبائی ہیں ان کے لیے بھی ہے چاہے بلوشتان ہو آپ نے دیکھا ہوگا بلوشتان میں کچھ ایسے وارداتیں ہوئی ہیں جو صرف لوکل اس طرح کی وارداتوں کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ ٹرریزم کے ایشیوز بھی وہاں بڑے سیریس ہیں دیکھیں ہم اس چیز کو ایسا ہولسٹک دیکھ رہے ہیں اب یقینی طور پہ اگر ہماری معیشت ہو یا مہنگائی ہو یا اس طرح کے لائن آرڈر کے سیچوئیشن ہو یہ سارے ایک دوسری کے اندر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تو یہ کوئی بہت آئیڈیل سیچوئیشن نہیں ہے لیکن ان سیچوئیشنز کو ان گریف سیچوئیشنز کو حل کرنے کے لئے حکومتیں اپنی ذمہ داری اٹھاتی ہیں یہ گورنمنٹ ہے اس نے اپنی ذمہ داری اٹھائی ہے چاہے جس سیچوئیشن میں بھی اٹھائی ہو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک بڑی کمزور حکومت ملی ہے یا ہمیں ایشیو والے حکومت ملی ہے جو بھی ملی ہے موجودہ حکومت میں جو پارٹیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے ہم نے ان کو حل کرنا ہے چاہے اس میں لائن آرڈر کا مسئلہ ہو چاہے اس میں معیشت کا ہو چاہے بیروزگاری کا ہو چاہے انفلیشن کا ہو یا باقی سارے چیلنجز کا ہو انشاءاللہ یہ گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ ہے ہر لحاظ سے ان چیلنجز کو دیکھ بھی رہی ہے اور ان کے لئے سب ایک طریقے کار بھی بنا رہی ہے صرف ایسے نہیں ہے کہ چیزوں کو ہم فیس کر رہے ہیں یا صرف گشتنیت ہو رہی ہے ہر گزرتا بہ دن کسی نہ کسی ایک ایسے ایشو کے ایڈریس کے لیے ہی یہاں گزرتا ہے چاہے وفاق میں ہو یا کہیں اور ہو لیکن ساتھ ساتھ ان میٹرز کو ایڈریس کرنے میں صوبائی حکومتوں کے ساتھ پوری تعاون ہے وفاقی حکومت کی ہے باقی اداروں کی بھی ہے چونکہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ صوبائی سطح سے بھی اپنی جوریس ڈیسنج سے باہر نکلتی ہیں جن کے لنکس بیرونی بھی ملتے ہیں اندرونی بھی ملتے ہیں دوسرے حوالے سے بھی ہیں تو سٹی کرائم ایک بہت بڑا کنسرن ہے خاص کر ان مینوں میں بہت رہا ہے انہاں ہاں انشاءاللہ اس پیس ان گورنمنٹ کے ساتھ جو کلائبریشن ہے وہ بھی بہتر ہو ایسی زیز کی بات کی ایس پورٹ بڑھانے کی سٹریجیز میں تو میں ایک پوائنٹ آؤ ایپی زیز کی ایپی زیز کی مولی کی گورنمنٹ دس آر میں اس وقت غالباً یہ سٹارٹ ہوا تھا یا پہلی انجسٹری لگی تھی سمتنگ رہا ہے اور اب دس آر بعد مہاں پر بانی کے کنیکشن جو ہے جو میں نے لاس شک کیا تھا وہ ٹینکر سے تہربا رہے تھے اب اگر دتتت سال میں آپ لوگوں نے اس طرح سے مختلفی گورنمنٹ میں ابھی رنہ بیٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں تو مزار کی ساری گورنمنٹ کا آپ کو اندازہ ہے آپ کے والد تو ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں بل نہیں ہے یا کیا ہے کہ آپ پانی کے کنیکشن نہیں تکا کے آپ کا سوال یہ جام کمال سے ہے یا حکومتوں سے ہے کیونکہ آپ دادہ تک پہنچ گئے تو میں نے کہا شاید نہیں دیکھیں میں آپ کی بات کو یہاں تک کہوں گا کہ ہم ایک بڑی کھلی بات ہے اس کو کہنا بھی ساگئے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا گورننس سٹرکچر ہے یہ in effective ہوتا گیا ہے جو ایک گورننس کا سٹرکچر بیس پچیس سال پہلے اگر آپ دیکھیں جہاں ایک district administration ہوتی تھی یا mechanism of administration وہ اپنی ڈیلیوری کرتی تھی لیکن ان کچھ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس چیزوں میں ایک بڑا فقدان آیا ایک بڑی کمی آئی ہے اب بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو شاید نہ وفاقی حکومت کے کام ہیں نہیں صوبائی حکومت کی ذمہ داریوں میں ہیں بلکہ ایک local سطح پہ ایک deputy commissioner کو assistant commissioner کو commissioner کو municipality کو mayor کو ان کو کرنا چاہیے یا departments کو کرنا چاہیے لیکن ہر آدمی اب اوپر کی طرف دیکھتا ہے کہ جی کوئی instructions آیں گے اس government کا دیکھیں ایک بہت main focus governance structure کو بھی ٹھیک کرنے کا ہے کہ جن کی ذمہ داری ہیں ان کو اپنا کام ٹھیک کرنا چاہیے اور پاکستان میں میرے خیال سے یہ governance structure کی وجہ سے جو ہمیں problems آ رہی ہیں وہ زیادہ آ رہی ہیں شہر کا law and order ہے governance structure کا issue ہے صفائی کا ہے governance structure شروع ہے کئی پانی اگر نہیں آ رہا ہے governance structure issue ہے یعنی کہ اس میں ابھی آپ کو state policy بنانی کی ضرورت نہیں ہے تو ہم اگر یہ governance structure کے اندر کمی بیشی دیں گے جو کہ compromise ہو ہے political compromise ہو یا کسی اور وجہ سے اب میرے خیال کم از کم یہ ایک four scene ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح چیزیں پنجاب کی طرف یا sin کی طرف یا بلوشتان کی طرف یہاں تک کہ اگر kp کی government ہے وہ بھی کریں تو جب تک ہم اس local governance structure کو بہتر نہیں کریں گے ہم چاہے کچھ بھی کر لیں دیکھیں مہنگائی کے دو issues ہیں جو لوگ کبھی ایک کو تو address کرتے کہ مہنگائی ایسا shelf life کی مہنگائی ہے وہ بھی مہنگائی ہے کہ ایک عام شہری جو ہے وہ کسی ٹوٹے وے روڈ سے گزر رہا ہے اس کے پاس transportation نہیں ہے وہ کسی hospital میں نہیں جا سکتا اس کے بچے کہیں school ٹھیک نہیں پڑھ سکتے وہ بھی ڈبل مہنگائی ہے یعنی کہ جہاں وہ یہ بھی بیئر کر رہا ہے تو وہ دوسری چیزوں کو بھی بیئر کر رہا ہے اس کے برقس باہر کے ملکوں میں یہ نہیں ہوتا کم از کم اس کو بیروزگاری کی وجہ سے inflation ہوگا باقی سہولیت ہے اس کو state دیتی ہے اب state ایک responsible state کے حیثیت سے بھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا باقی اگر ہم اسی طرح governance کو compromise کرتے رہیں گے اس ملک میں یہ چیزیں بڑھتی رہیں گے تو میرے خیال سے اب وہ time ہے جس میں ایک لائن بڑی واضح ہونی چاہیے کہ ہم اپنی governance structure کو بھی ٹھیک کریں گے ساری سوال یہ بتا دیے گا کہ ڈیجنی اور گیس کی جو قیمتیں ہیں سبیہ بتا دیں کہ ڈیجنس کے ملکٹرز و سندکار ان کس طریقے سے اپنی سندک پر چلا سکیں گے دیکھیں میں تو آپ کو اس فورم پہ بھی بتا رہا ہوں میری ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے یہاں تک کہ پرائیم منسٹر صاحب بھی کئی میٹنگز کر چکے ہیں اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو دیکھیں بجلی کی قیمتیں ہیں جو کہ نیپرا ڈیفائن کرتی ہے جو بھی ہمیں انہوں نے بتا دیا کہ یہ ایک پرائیس structure ہے لیکن اس پرائیس structure کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو کہ جس کے اندر اگر ان کو بہتر کیا جائے تو یہ پرائیسنگ بہتر بھی ہو سکتی ہے مثال ہے ابھی آپ کی transmission line آپ کی ڈسکوز کے اندر چوری ہے آپ کے اندر theft کا ایک بہت بڑا فیکٹر بن گیا ہے non billing areas ہیں یہ ساری چیزوں کو وہ بھی ہیں یہ ساری چیزوں کو آپ ٹھیک کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اندر بھی تین چار سنٹ کا فرق آ جائے گا جو ایک تھوڑا بریدر دے دے گا